جس عظیم کاری نے سرزمین کر بلابے نوکے سنا پر چڑھ کر سر کٹا دیا مگر اس قرآن کی عظمت پر ایک آنچ تک نہ آنے دی چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کی دھر گیا جس بات کی سمجھ آ جائے محبت کے ساتھ کیا بولنا ہے ہاں ماشاءاللہ اس بار سے تو فیصلہ بات بل لے اچھی طرح واقف ہے کہ جس بات کی سمجھ آ جائے سبحان اللہ بولنا ہے چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کی دھر گیا بڑی مربانی اللہ پاک سلامت رکھے کاروبار میں مزید عزتیں اور برکتیں ادا فرمائے چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کی دھر گیا پشت نبی تھی جس کی سباری کی دھر گیا چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کی دھر گیا پشت نبی تھی جس کی سباری کی دھر گیا چار مزید عقید سلمریز مزید اور یاد رہے عقیدہ ہی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہے عقیدے پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں چوتھے مزید پر جس بندے کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ مل جائے ہاتھ اٹھا کر فقیر کو داد اور دعا سے نواز دے گا توجہ چاہیے کہہ رہا ہوں چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کی دھر گیا ارے پشت نبی تھی جس کی سباری کی دھر گیا لو کے سنا پہ جس نے سنایا کلام حق ارے قرآن ڈھونڈتا ہے وہ کاری کی دھر گیا لو کے سنا پہ جس نے کیا بات ہے لو کے سنا پہ اللہ جانے میں سمجھا نہیں سکا یہ آپ سمجھ نہیں سکے دوبارہ پڑھتا ہوں توجہ کرنا چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کی دھر گیا چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کی دھر گیا پشت نبی تھی جس کی سباری کی دھر گیا ایسے نہیں بات کر دی کریم آکھ علیہ السلام مسجد نبی میں نماز عدا فرما رہے تھے حضور آقا حسین آئے پشت پر سبار ہو گئے اوپر سے جبرائیل پیام خدا لے کر آزی رہتا ہے ہاتھ جوڑ کرتا ہے یا رسول اللہ خدا فرما رہا ہے تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے سجدے کو لمبا کر دینا تصویر کو بڑھا دینا مگر اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک آپ کی پشت سے میرا حسین نہ اٹھ جائے ارے سجدہ لمبا ہو جاتا ہے تصویر بڑھ جاتی ہے سجدے میں تین مرتبہ سبحان ربی العالہ پڑھا جاتا ہے مگر آقا علیہ السلام نے تین کی بجائے تس نہیں بیس نہیں تیس نہیں چالیس پچاس ساٹھ ستر نہیں ارے بہتر مرتبہ سبحان ربی العالہ پڑھا آقا حسین اپنی مردی سے اتھرے امہ کی بارکامیں حاضر ہو گئے ہاتھ جوڑ کرتے ہیں امہ تیرے سجدوں کی قسم نانا پر پڑے ہوئے تیرے دھروت کی قسم میں نے تیرا خیر پیا ہے میری رگوں میں علی کا خون ہے آج مسجد نبی میں میرے نانا نے میرے لیے تصویر کو بڑھا دیا ہے تین کی بجائے بہتر مرتبہ سبحان ربی العالہ پڑھا ہے تیری قسم اٹھا کے کہتا ہوں کل میدان کربلا ہوگا تیرا پتر ہوگا بہتر تنگ سر سے جدا کروا کر ایسا سجدہ کر جائے گا قیامت کے دن تک ہر سجدے سے قرآن کی آواز آتی رہے گی ایسا سجدہ کر جائے گا قیامت کے دن تک ہر سجدے سے قرآن کی آواز آتی رہے گی اور بابا جی دنیا میں جو بندہ بھی قرآن کو پڑھتا ہے کار یہ قرآن کہلاتا ہے قرآن سے سوال کرتے ہیں اے قرآن یہ بتا کسی صحابی کسی تعابی کسی والی کسی عام انسان نے تجھے پڑھا تیرا کاری مگر تجھے بتا کہ تُو بھی کسی کا کاری ہے قرآن چار مصروں میں جواب دیتا ہے تبجو چاہیے چوتھا مصرہ اللہ جانے کون سنے گا کون سمجھے گا اور کون بولے گا تبجو کرنا قرآن کہتا ہے دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی محبت کے ساتھ بلو سبحان اللہ ماشاء اللہ سنان خانو تورڈی ویر بھی میں بولنا تھے میری ویر بھی بولو سبحان اللہ دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی دشمن سے بھی نہیں ہے بس آپ کا مزاد اور میرا مزاد مل گیا تو انشاءاللہ اسی حاضری کو یہی پر مکمل کر کے اگر آگے مجھے ایک ٹائم ملا وقت ملا تو انشاءاللہ وہاں پہ حاضری پر دوں گا ورنہ اسی حاضری پر آج کی میں حاضری کا کام کر دوں گا توجہ کرنا دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی دشمن سے بھی نہیں ہے اداوت حسین کی دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی ارے دشمن سے بھی نہیں ہے اداوت حسین کی بازار کے حجوب سے تحدوں پر چپ رہے ارے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی نا یار امانداری کے ساتھ بتا اگر معصوم بچہ ہو گلی میں کھیل رہا ہو کھیلتے کھیلتے چھوٹ لگ جائے پردے میں اس کی ماں اس کی بہن دیکھ رہی ہو اور جب اسے چھوٹ لگ جائے وہ بچہ رونے لگے اور تو اسے محبت کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ لگا دے امانداری کے ساتھ بتا پردے میں وہ بیٹھی ماں یا بہن تجھے دعا دے گی یا بد دعا دے گی دعا دے گی نا تو بس یہی بات بہن میں رکھنی ہے جو بندہ ہاتھ اٹھا کر محبت کے ساتھ مولا حسین کی بارگاہ میں اپنی حاضرین کا ثبوت دے گا محبت کے ظاہر فرمائے گا میرا ایمان اور وجدان یہ ہے کہ سیدہ تیبہ تاہیرہ نیجیرہ منبیرہ ملکہ اے فرطوسے بری سیدہ فاطمہ تستہرہ سلام اللہ علیہ اس کے بچوں کی رکھوالی بھی کریں گی لجبالی بھی کریں گی جو بندہ مولا حسین کا ذکر سننا جانتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ بولا 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 سبحان اللہ بنیان میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی دشمن سے بھی نہیں ہے تنمیر بھئی کا سوسی توجہ دشمن سے بھی نہیں ہے عدابت حسین کی کون حسین علی کا لال پیمبر کا چین زندہ باد چار مصرے ہر جگہ پہ بڑھتا ہوں تاکہ حسینیوں کی جین میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ذکر حسین میں بولتا کون ہے اور چپ کون رہتا ہے توجہ کرنا علی کا لال پیمبر کا چین زندہ باد جناب چھوٹری ماں کا نور الین زندہ باد ہے جس کا پاک لہو پکارے گا پس دو ہی ارے ہر کو یہ کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد کیا بات ہے یا رہا ہے جس کا پاک لہو پکارے گا بس وہ ہی ہر کوئی یہ کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد پس قرآن ڈھونڈتا ہے وہ کاری کی دھر گیا قرآن ڈھونڈتا ہے وہ کاری کی دھر گیا تاریخ ہمیں پتھروں کے ممبروں پر بہت سے خطیب ہیلے اکمال مگر نوکے سنا پر قرآن پڑتا صرف ایک حسین نظر آیا بس ملت میں سوں